کیا آپ جانتے ہیں کہ بیت اللہ کی تحمیر سب سے پہلے کس نے کی؟ سلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اسلامیک سٹوریز اور مجھے کہا جاتا ہے آرج شرار کو بتاتا چلوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیے تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی نہ بھولیں تاکہ آنے والی ہر اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے دوستو آج سے ہزاروں سال پہلے کی بات ہے مکہ مکرمہ کی بے آبو گیا وادی میں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور ان کے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبے کی تعمیر کر رہے تھے وہی خانہ کعبہ جو اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے سب سے پہلا گھر بنایا گیا یہ حرم کعبہ بلا شبہ بڑی عظمت اور شان والا ہے علامہ کستلانی لکھتے ہیں بیت اللہ کو دس مرتبہ تعمیر کیا گیا سب سے پہلے بیت اللہ کی تعمیر فرشتوں نے کی دوسری مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے تیسری مرتبہ آدم علیہ السلام کے بیٹے شیس علیہ السلام نے چوتھی مرتبہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پانچویں مرتبہ قوم اعمالکہ نے چھٹی مرتبہ قبیلہ بنو جرحم نے ساتویں مرتبہ تول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد قصی بن قلاب نے آٹھویں مرتبہ قریش نے نامی بار سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے اور دسنی بار حجاج بن یوسف نے اللہ کے گھر کی تعمیر کی جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسمائل علیہ السلام چوتھی مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے اور دیواریں بلند ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا جاؤ ایک پتھر تلاش کر کے لاؤ تاکہ میں اس پر کھڑا ہو کر تعمیر مکمل کر سکوں سیدنا اسمائل علیہ السلام جاتے ہیں اور کالے رنگ کا ایک پتھر تلاش کر کے لے آتے ہیں سیدنا اسمائل علیہ السلام اپنے والد محترم کو پتھر پکڑاتے ہیں حضرت ابراہیم اس پتھر پر کھڑے ہو کر اللہ کے گھر کی تعمیر کرتے ہیں اور یہی پتھر بعد میں مقام ابراہیم کہل آیا بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہو گئی تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا فرمائی اے میرے رب اس جگہ کو امن والا شہر بنا دیں اور اس کے رہنے والوں میں سے جو لوگ اللہ پر اور روز آخرت پر یقین اور ایمان لائیں انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے شرف قبولیت بخشا اور یہ مقام آج تک پر امن ہے اور قابل اعترام ہے یہاں کے لوگوں کے لئے سارے جہان کے پھل اور میواجات وافر مقدار میں ہر موسم میں دستیاب رہتے ہیں اب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام ایک اور دعا مانگتے ہیں اے اللہ مکہ کے باشندوں کو رسول کے بغیر نہ رکھنا بلکہ ان میں اپنا رسول اپنا پیغمبر اپنا نبی محبوس فرمانا باپ بیٹے کی دعا کے اصل الفاظ کچھ یوں تھے اے ہمارے رب ان میں ایک رسول محبوس فرما جو انہی میں سے ہو اور وہ ان کے سامنے تیری آیات کی دلاوت کرے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور انہیں پاکیزہ بنا دے دوستو اگر آج کی یہ انفرمیشن آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کمنٹ اور شیئر کرنا بلکل بھی نہ بھولیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ